موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈی ٹی وی این این کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب سلاب سے بنگا دیش میں تباہی پینٹالیس لاکھ افراد متاثر تیرہ اموات مکہ مکرمہ میں منگل تک بارش قائم کان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا پارلیمان میں ساتھ چلنے کا فیصلہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ایک میچ میں تین سوپر آورز ریکارڈ کائم بھارتی اوپنر شیکر دھون کا انٹرنیشنل اور ڈومیسٹر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان ناظرین آپ نے ہیڈلائنز جانی اب بڑھتے ہیں تفسیلات کے جانب بنگلہ دیش میں سلاب سے تباہی پھیل گئی 45 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ اموات کی تعداد تیرہ ہو گئی سلاب کے باعث ڈھاکہ اور جنوب مشرقی ساحلی شہر چٹا گھانگ کے درمیان زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا وسیلہ کے زیرہاب آ گئے عبادی پانی میں ڈوب گئی دوسری جانب بھارت میں مسلسل چار روز بارشوں کے بعد دریاؤں میں تگیانی ہے بھارت کے شمال مشرقی ریاست ریپورا میں شدید بارشوں کے بعد سلاب اور لینڈ سلائڈنگ میں تیس افراد ہلاک ہو گئے مکرمہ ریجن میں منگل تک بارش کا امکان ہے سعودی قومی مرکزی موسمیات کے مطابق مدینہ منورہ میں گزشتہ روز چالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سعودی مرکز موسمیات کا کہنا ہے کہ مدینہ کے مشرقی علاقوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے میں پندہ سے چاریس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے مکہ مکرمہ جدہ رابیغ اور خلیس میں بارش کا لرٹ جاری کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام جے یو آئی نے قومی اسیمبلی سینٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق کیا ہے چیرمن بیریسٹر گوخر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے وفت نے مولانا فضو رحمان سے ملاقات کی پی ٹی آئی کے وفت میں اسد کیسر راوف حسن سمیت دیگر شامل تھے وفت کے پہنچنے پر پی ٹی آئی عراقین کا مولانا فضو رحمان نے استقبال کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے دونوں جماعتوں کے قائدین نے مشتر کا پریس کانفرنس کی جس میں پی ٹی آئی کے ترجمان راوف حسن نے کہا ہے کہ آج کی میٹنگ پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ملاقات تھی اور مستقبل میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ایک میچ میں تین سپر آورز کا ریکارڈ قائم ہو گیا بھارت کے مہراجہ ٹرافی کے میچ میں انوکہ ریکارڈ قائم ہوا ہے میچ کا فیصلہ ایک کے بجائے تین سپر آور پر کرنا پڑا بینگلور بلاسٹرز اور ہیبلی ٹائگرز کے درمیان میچ مکررہ آورز میں برابر رہا پہلے دو سپر آورز تک میچ کا فیصلہ نہ ہو سکا تو تیسرا سپر آور کروانا پڑا پہلے سپر آورز میں دونوں ٹی میں دس دس رنز بنا سکی دوسرے سپر آورز میں ہیبلی ٹائگرز کے آٹھ رنز کے ٹارگٹ کے جواب میں بینگلور بھی آٹھ ہی رنز بنانے میں کامیاب ہوئی جبکہ تیسے سپر آورز میں بینگلور کے بارہ رنز کے جواب میں ہیبلی ٹائگرز نے آخری گیند پر کامیابی حاصل کی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک میچ میں پہلی بار تین سپر آورز کروانے پر یہ ریکارڈ بنا ہے بھارتی اوپنر شیکھر دھون کی جانب سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا گیا سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے کہا ہے کہ کرکٹ چھوڑتے وقت یہ سکون ہے کہ ملک کے لیے کھیلنے کی خواہش پوری ہوئی انہوں نے اپنے پیغام میں بھارتی کرکٹ بورٹ کا بھی شکریہ دا کیا اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا سسٹر ٹی وی چانل دی سی ٹی وی یو ایسے جہاں پر آپ کو انگلیش اردو پنجابی نیوز بولٹنز اور انٹرنیمنٹ کے حوالے سے بہت سائر پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولے گا اور ہمیں رکھئے کہ آپ کی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے کا اجازت اللہ حافظ